کیا اگر انڈیا آگے جا رہا ہے وہ ایڈیوکیشن سسٹم کی وجہ سے جا رہا ہے آپ تو وہاں پہ رہے ہیں کتنا ٹائم وہاں پہ رہے ہیں میں تقریباً تقریباً چھے سات سال وہاں رہے چکا ہوں چھے سات سال ایڈیوکیشن بھی وہاں سے حاصل کی آدھی وہاں سے آگے رہے ہیں ملک گورنمنٹ سکول سے گورنمنٹ پرائیوٹ انسٹیٹوٹ سے کیا نام تھا اس کا بھائی ہے میرا وہ پہلی دفعہ کسی ایسے نوجوان سے مل رہا ہوں کسی ایسے پاکستانی سے مل رہا ہوں جو کہ اپنی ایڈیوکیشن انڈیا سے حاصل کر کے آئے ہیں آدھی ایڈیوکیشن اور یہ بتائیں ابھی آپ انڈیاں ہیں یا پاکستانی مطلب آپ کا آئی ڈی کارڈ یہاں کیا وہاں کیا سمجھا رہے ہیں ہم لوگ پاکستانی ویزا ہے لیکن نیشنل ایٹ انڈیا ہے پاسپورٹ انڈیا ہے ہمارا ایک ویڈیو نہیں ہے تھی چھوٹے بچے سے پوچھتے ہیں what do you want to be in the future ویڈا ہے I want to become an army and destroy انڈیا یا آپ بچوں میں بچپن سے ہی سوچ ڈال رہے ہیں تو وہ آگے جا کے کیا سوچے گا وہ کیا کہے گا کہ انڈیا کو مارو یار کچھ کرتے ہیں یہ یہی چیزیں آپ کو ٹیرریزم کی طرف ہیٹریٹ کی طرف یہی چیزیں لے کے جا رہے ہیں انڈیا کی جو ٹیکس بک ہیں خاص طور پر اگر سکول لیول کی بات کریں ان میں پاکستان کو لے کے کوئی نفرت یا کوئی اس طریقے سے کوئی چیز جیسے ہمارے یہاں پر بتایا جاتا ہے جنگوں کے بارے سے خاص طور پر بات کریں کہ انڈیا نے رات کے اندیرے میں حملہ کر دیا انڈیا نے بنگلہ دیش کو پاکستان سے لگ کر دیا انڈیا ہمیں پانی نہیں دیتا انڈیا نے کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا یہ چیزیں انڈیا کی جو ٹیکس بک ہیں ان میں پاکستان کو لے کے کیا پڑایا جاتے ہیں ہسٹری میں تو جنگوں کا ذکر تو ہوتا ہی ہے لیکن انڈیپینڈنس کے بعد کی جنگوں کا ذکر نہیں ہے اب یہاں پہ رہنا کون پسند کر رہا ہے مطلب پاکستان سے محبت نہیں ہے آپ کو محبت تو سب کو ہے محبت تو یہاں پہ آپ نعرے لگوانا شروع کر رہے ہیں ہی لف پاکستان ہزار لوگ بول لیں گے ہی لف پاکستان ٹیکٹیکل کوئی پسند نہیں کرتا پاکستان کو سب اندروں نہیں بولیں گے ملک خراب ہو رہا ہے دیش خراب ہو رہا ہے پولنڈیشن حرام کھو رہے ہیں ہر کوئی بولے گا مجھے لگتا ہے اپنی ہسٹری فیک ہے خاص طور پر ہندو کمیونٹی کی اگر بات کریں ایزے ہندو پاکستانی یوتھ کیا سمجھتے ہیں انڈیا جیسری کے سے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہا ہے وہاں پہ مسلم بھی رہتے ہیں ہندو بھی رہتے ہیں کرسٹن بھی رہتے ہیں اور ایک ارب پچاس کروڈ آلماس چالیس پچاس کروڈ کی عبادی ہے وہ سب کو اس طریقے سے لے کے نہ صرف چل رہے ہیں بلکہ ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ہم پچاس کروڈ کو نہیں لے کے چل پارے پراپر کیا ریزن کیا سمجھتے ہیں آپ یار دیکھو یار یونٹی نہیں ہے اپنی باقی کنٹریز میں انڈیا کی بھی بات کی جائے انڈیا کی پاپولیشن زیادہ ہے وہ ہم سے تو تھوڑا زیادہ ہیں بہت زیادہ آگئے ہیں تو ان کی بھی سیم سچوچن ہے پولیٹیکل اندر بھی کریپشن ہے اتنا کریپشن نہیں اتنا ہمارا ہے ان کا کریپشن سٹیز میں ختم ہو چکا ہے بلکل رولر میں چل رہا ہے مطلب ٹرائبل ایریا جیسے گوڑی رہا ہو گیا وہ وہاں وہاں بہت میں یہی سیم نظام ہے کیونکہ انہوں نے اپنے سسٹم کو حاصل پر جو مین سسٹم ہیں مین سٹیز ہیں دیجیٹیلائز کر دیا وہ ختم کر دیا دیجیٹیلائز کر دیا پبلک ٹرانسپورٹ کو امکروز کر دیا ہے آپ کی اوفیشل بیلڈنگ سے جو آپ کی اوفیشل آفیسز ہیں وہ آپ نے بہترین کر دی ہیں یہاں پہ بلکل نظام نہیں ہے یہاں پہ آپ جاؤ نادرہ میں آپ کو کام ہو جائے گا آپ کا اور وہ کہیں گے تیس دن لگیں گے آپ کو اوپر سائیڈ میں پٹی والا بولے گا پچیس سو دو تین دن میں کام کر کے دوں گا ٹھیک ہے نہیں اس بات میں کوئی شاک نہیں کہ کرپشن دنیا کے ہر کنٹری میں ہوگی ایون انڈیا میں بھی کرپشن ہوگی پاکستان میں بھی ہوگی لیکن کرپشن کا لیول کیا ہے یہ چیز نوٹ کرنے کی ضرورت ہے بڑی چیز یہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ کرپشن کر رہے ہو یا نہیں کر رہے یہ آپ کا انٹرنال میٹر ہے ہر کنٹری کا لیکن کنٹری کر رہے یہ انٹرنیشن لیول پر دیکھا جاتا ہے بنگلہ دیش کی اگر بات کریں یا آپ سے اگر پوچھوں آپ کا نام کیا تھا سوری سمیت آپ بھی ہندو کمنٹ سے بلان کرتے ہیں اچھا مجھے بتائیں کیا سمجھتے ہیں اگر انڈیا ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ابھی جو خبر آ رہی ہے کہ بلین ڈالر کی جو ان کے فارن ڈیزرڈ ہیں فار ایکس ڈیزرڈ ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے یہی ہے کہ یہاں پہ اتنا سپورٹ نہیں ہم اسے یہاں پہ سٹی آف لائٹس کہتے ہیں سبا رات کو چلا دیں سٹی آف لائٹس بن گئی ایسے کوئی مقام کسی کو نہیں جے سکتے سٹی دیکھی جاتی ہے جہاں پہ آپ سیف فیل کریں جہاں پہ آپ کمائیں جہاں پہ آپ کو کالٹی ایڈیوکیشن ملے جہاں پہ آپ کے بچے بڑھیں چوری بغیرہ نہ ہو سیف ہو آپ رات کو رات کو نکل سکیں بھائی رات کو کھانا کھا سکیں یہ ڈر نہیں ہو کہ 24 گھنٹ ہے آپ کی موبائل کی رفعاری کرنی ہے ایسے ہی ہے آپ کو اپنے پیسے بچانے آپ اپنے کنٹری کے لیے کیا سوچ جب آپ کا اپنی محنت مشاکت کر اپنے شادی کروں بچے کو کھلا گا کیا بچے میرے جائیں گے کھا سیف ہوں گے کھل انہوں نے مار دے سے ہم منورٹیز ہیں بہت سین ہو رہے ہیں سب کو بتا یہاں پہ منورٹیز کے ظلم ہو رہا ہے انڈیا میں مسلم کے ظلم ہو رہا ہے وہ بہت منورٹیز ہیں تو یہاں مندر کی حبر سنی تھی جس کو کور کرنے آئے تھے یہاں شری ماری ماتا کا مندر ہے جس ڈیمولیج کیا گیا اور یہ چیزیں تھی انٹیریئر سیندھ میں یہ چیزیں زیادہ سننے کو ملتی ہیں میرا خود کا شہر ہے گھوٹ کی وہاں پہ اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں کہ ہندوز کمیونیٹی چھے کے بعد نکل نہیں سکتی پولیس اتنا پوٹرکول دے رہیے کہ چھے سے بعد آپ نہیں نکلیں آپ کے اپنی حفاظت چھے کے بعد نکل یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کیا جارہا ٹاپکک کے ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے خاص طور پر انٹیریئر سیندھ ہیں تو یہ تھوڑا سا دسکس کرنے کی کوشش کریں گورنمنٹ کی طرف سے چانے سے خراب ہو جائے سب انسان ہی ہم سب انسان ہی آپ کوئی ابھی نام دینے غلط بات ایسے ہی ہے نام لینا ایک تو غلط بات دوسر نمبر پہ نام لے کے ایشوز بھی ہو جاتی ہیں اس وجہ سے نام نہ لیا جائے تو وہ ہی ان کے لئے زیادہ بہتر ہے لیکن یہ بولا جائے تو بندہ کچھرے سے نکل کے واپس کچھرے میں نہیں آتا یہی سوچ ہوتی ہے سب کہ اگر باہر جائیں گے کمائیں گے اچھا ایجوگیشن ملے گی اچھی طرح کمائیں گے وہاں پہ سیٹل ہو جائیں گے یہی کوئیش ہوتی یہاں پہ رہنا کون پسند کر رہا پاکستان پسند نہیں کر پاکستان کو سب سب اندروں نہیں بولیں گے ملک خراب ہو رہا ہے پولیٹیشن حرام کھو رہے ہیں ہر کوئی بولے گا ٹھیک نہیں آگے یہی بات ہے کہ پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات نو نعرہ بھی لگانا اپنی جگہ اچھی بات ہے لیکن صرف نعرہ جا رہا ہوں اپنی فیملی کو بھی بار لے جاؤ آپ پاکستان کے ایڈوکیشن سسٹم کو کیسے دیکھتے ہیں میرا بھی بلکل سیم ملک کہنا ہے کیونکہ میں بھی اصل میں لیسی وجہ سے جا رہا رہا ہوں کیونکہ آگے مجھے کچھ فیوچر یاں پر دکھنی رہا ہے جیسے پاکستان میں رہنا پاکستان سے محبت کرنی ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے بڑی اہم چیزیں ہیں بیلڈنگ ہیں پاکستان سے باہر جا چکی ہیں اگر بات کریں ان کے اوپر کام کر رہے ہیں کوئی چائنا کر رہے ہیں کوئی سودیہ کر رہے ہیں اگر میں آپ سے پوچھ ہوں کہ ایڈوکیشن سسٹم انڈیا کا اور پاکستان کا کیا فرق ہے کہ اگر اگر ایڈوکیشن سسٹم کی وجہ سے جا رہے ہیں اپنے پولیٹیشن کی وجہ سے جا رہے ہیں کس وجہ کوئی تو ریزن ہوتی ہے بنگلہ دیش کی اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں رہے ہیں آپ انڈیا سے یہاں مائیگریٹ ہوگی فیملی پہلے یہاں تھی پہلے پہلے وہاں پہ تھے تو ہم مائیگریٹ یہاں پہ کر دیا کون سے سٹی میں رہتے تھے احمد آب میں رہتے تھے تو مجھے یہ بتائیں وہاں کے جو یوت ہے اگر ادھر کی یوت کی بات کریں یہاں کی یوت کی بات کریں آپ تو وہاں رہ کیا فرق ہے سوچ میں فرق ہے کوئی ایڈوکیشن میں فرق ہے وہاں یہ ہے کہ یہاں پہ آپ اگر سیس یا سیون کلاس کے بچے کو لے لیں تو اس کو کو پتا نہیں ہوگا اتنا کچھ آئیڈیا نہیں ہوگا وہاں کہ آپ کسی ففت کلاس کے بچے کو پکڑ لیں تو اس کو 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 آتی ہوگی آپ نے بولا یہاں کے سیس یا سیون میں کہ آپ میٹرک کے بچے کو لے لیں پرست یر کے بچے کو لے لیں سیکنڈ یر کے بچے کو لے لیں یہ اب زیبیس میں پڑھ رہے ہیں اس کیا کہتے ہیں اپنا یہ سیسٹم کی وجہ سے جا رہ ہے آپ تو وہاں پہ رہے ہیں کتنا ٹائم وہاں پہ رہے ہیں میں تقریب 6 7 سال وہاں رہے چکا ہوں 6 7 سال education بھی وہاں سے حاصل کی آدھی وہاں سے آدھی گورنمنٹ سکول سے گورنمنٹ پرائیویٹ انسٹیٹوٹ سے کیا نام تھا بھائی ہے میرا وہ پہلی دفعہ کسی ایسے نوجوان سے مل رہا ہوں کسی ایسے پاکستانی سے مل رہا ہوں جو کہ اپنی education انڈیا سے حاصل کر رہے ہیں آدھی education اور یہ بتائیں ابھی آپ انڈیا ہیں یا پاکستانی مطلب آپ آئی ڈی گارڈ یہاں وہاں سمجھ پاکستانی پاکستانی ویزا لیکن نیشنل انڈیا پاسپورٹ انڈیا ہمارا پاکستانی تو ان کے بیسی سمجھ ٹھیک ہوگیا اچھا education system کی کون سکول میں اپنی پنگر پبلک سکول احمد باد میں ایڈ کلاس پڑھ لیکن اس میں زمین آسمان کا ریفرنس کیونکہ ہم لوگ کوڈنگ تب ہی سٹارٹ کرتے جب ہم لوگ کسی یونیورسٹی میں انڈرول ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ بیزک ہمیں سکھ کلاس سکھانا 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 چیزیں جو ہم یہاں پہ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں وہ پہ پہ سکھ کلاس میں پڑھا دی جاتی فاؤنیشن سٹارٹ ہو جاتا ہمارے پاس نہیں ہم نہ ورلیٹکس چوز کر سکتے نہ ورل پپولیشن چوز کرتے ورلیجز چوز نہیں کر سکتے فلوسفی چوز نہیں کر سوش چوز نہیں کر یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں انسان بننے کی تمیز دیتی سب سے ایڈیوکیشن کا مقصد یہ ہے سب سے پہلے آپ انسان بنو سٹیڈی ایتھکس مطلب اسلامی نہیں اسلامی تھی اسلامی تھی تمہیں لینی ہے لوگ ٹیچر نہیں ہمارے پاس پڑھانے کے لیے ٹیچر نہیں ہے تمہیں خود ہی پڑھنی پڑھے بکس تھی بکس نہیں بکس میں آپ کو ایتھکس ایتھکس مینر سبجیک ایتھکس ایتھکس مینر ساو کمیونٹی ہیں جیسے اپنے سکول چھوٹے سے آپ پڑھ سکتے ہم ہم سکول انہوں نے چیز کی ہے لیکن اسے میں بتا سکول میں یعنی آپ ٹیکس بک کے سسٹم میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے لیکن اگر کوئی مندیر میں جا کے پڑھتے وہ ایک چیز آتی ہے ایڈوکیشن حاصل کی آپ اس ٹیم انڈیان پاسفورٹ ہولڈر ہیں انڈیان سیٹیزن اگر میں کہوں تو انڈیان سیٹیزن ہے تو مجھے یہ بتائیں جو یہاں پہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہاں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے نسل کشی کیا رہی ہے احمد آباد کی خاصل پہ اگر بات کریں وہاں پہ مسلم رہتے بھی ہیں تو ایمان دار اسے بتائیے گا کہ وہاں پہ سب نیوٹرل ہے یا کچھ ایشو ہیں جتنے ٹائم میں رہا ہوں مجھے تو کچھ فرق نہیں لگا کیونکہ رمضان میں ہم لوگ گھومیں پوری پوری رات رہتی ہے اور روشن رہتی ہم نے ہوتی میڈیا پہ ایسی ویڈیو دیکھی ہیں رمضان میں افتاری ہندو کروا رہے ہیں اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں پار عید پہ ہندو جو مسلمان کی دعوت پہ جا رہے ہیں کچھ ویڈیو دیکھی ہیں لیکن ویڈیو اس طرح سے ایتھنٹک نہیں جیسے آپ بتائیں گے نہیں وہ فیسٹیبل بھی سیلیبریٹ کر رہے ہو دیں کیونکہ بابا کے کافی دوست بھی مسلم سوہاں پہ اور ان کے ساتھ ہمارا گھر پہ آنا جانا رہتا ہے ایس سچ نہیں دیکھا کیا سمجھتے ہیں اگر یہی سوال میں پاکستان کو لے کے کروں کہ یہاں پہ جو منورٹیز ہیں جیسے میں نے پوچھا وہاں پہ مسلم کیسے رہتے ہیں آپ نے بتایا یہاں پہ ہندو ہیں وہ ساتھ جانے سے پکنک منانے سے پکنک پہ جانے دوستی وغیرہ کرنے سے دوست کرتے ہیں لوگوں کی سوچ ہوتی ہیں یہاں پہ بھی ایسی لوگ کے سوچ ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے انٹیئر میں بھی اور زیادہ سوچ ہیں اکسٹیم ایسرم نہیں ہونا چاہیئے ٹھیک ہو گیا ایسی تو فیس اکسٹیم کیا نہیں ابھی تک ٹھیک ہو گیا لیکن یہ چیز ہیں اچھا وہاں پہ تو آپ نے بولا افتاری بھی کرتے ہیں یہاں پہ چیز میں نے ایسرم کی ہے یا میں نے کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھیں کہ ہندو مسلم یا مسلم تھوڑا کھاتے ہیں کھاتے یا نہیں کھاتے کیا کہیں ہمارے سارے دوست ہم لوگ ساتھ ہی کھا رہے ہوتے ہیں مسلم بھی زبردست یعنی یہ ایڈیوکیشن کا یہ تو فرق ہے کہ جب آپ ایڈیوکیشن حاصل کرتے تو آپ کوئی اس طرح رکھتے ہو یہ بہت غلط بات ہے لیکن اگر بات کریں ان ایڈیوکیٹڈ لوگوں کی جنہوں اتنی اویرنیس نہیں ہے وہ اگر اس طرح کہ کوئی حرکت کرتے ہیں انہیں بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اس سے صرف ایک مسلم ہندو والی بات نہیں اس سے آپ کا انٹرنیشن لیول پر پاکستان کا اپر اس کے بعد جاب کی بات کریں جاب کا پاکستان میں نہیں کیونکہ یہاں سکل بیسٹ پہ تو نہ آپ کو میریٹ بیسٹ پہ ملے گا نہ تو آپ کو جاب ملے گی اگر مل بھی جاتی ہے تو آپ کے لائک نہیں ہوتی مطلب آپ کے حساب سے آپ کو پروائیڈ نہیں کی جاری ہوگی جو جو آپ کی ایجوکیشن ہے بیشیش آپ کیا کرتے ہیں میں سر زیویس سے سی ایس کر رہا ہوں کیا فیوچر کیا دیکھ رہے آپ سر فیوچر یہ جیسے باقیوں کہ بیچلرز یہاں سے اور ماسٹرز بھار تھے جاب کی بات کر رہا جاب کے حوالے سے بزنس اگر آپ نے پاکستان میں کریں یا باہر سر اپنی ڈگری کے اپنی جو جتنی سکل دوتی ہیں اس کے حوالے پیسے نہیں دیتے اور ایسے بہت سے مشکلات ہیں اور حالات ہیں جسے ملو گزر نا پڑ تا اچھا بندہ فائدہ نہیں بندہ بھار ہا کر لیں اچھا یہ سوال میں پوچھ چاہوں گا مینورٹی ہونے کی وجہ سے آپ کو فیوچر نہیں دیکھ رہا پاکستان میں یا اوورال فیوچر نہیں دیکھ ریشن پوری رائز پہ ایک بندہ جو لاکھ سے ساٹھ ہزار مہینے کے کمار ہے وہ اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتا بچوں کو کیا ان کی ایڈیوکیشن نہیں بڑھ سکتا ان کا دن کا کھانا نہیں ہو رہا تو یہ دیکھ ہے مہلا بہت برا لگ رہے لیکن ایک اس چیز پہ بھی لاس میں پوچھوں گا کہ ہم جیسے لوگ آپ جیسے لوگ باہر چلے جائیں گے پھر تو یہاں سے بلکل ایڈیوکیشن ختم ہوتی نظر آئے گی اس کے اوپر میں بات کروں لیکن داروں کو یا گورنمنٹ کو یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے کہ بڑی انرجیٹک یوت ہیں خاص طور پر یہ جس طرح سے اپنی سوچ رکھ رہے ہیں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں کتنے ایسے کئی لوگ ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم باہر جائیں ہم یہاں پہ اپنا جاب کے حوالے سے سکیورٹی فیل نہیں کار رہے ہیں یہ نقصان پاکستان کا نقصان ہے یہ اگر باہر جائیں گے شاید ان کا فیوچر ہمارے سے کئی گناہ بہتر ہو جائے گا لیکن نقصان کس کا خراب ہوگا پاکستان کا مجھے بتائیں آپ پاکستان نہیں ہیں پاکستان سچی میں پیار کرتے باگ جھنڈے والا پیار تو ہر کوئی کر سکتا ہے شاید آپ نے خبر سنیا ہم ایک ریکارڈ بھی بنانے جا رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا پرچم ہے جو فلیق ہے وہ ہم چالیس کروڑ روپیہ لگا کے آئی ایم 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 پر لگائیں آپ یوث کے بزنس پر لگائیں یوث آپ کو کہا لے جائے گی ایسے ہی لگائیں چالیس کروڑ جگہ کئی ایسے ہم ریکارڈ بنا دیں گے جتنی پوٹینشل ہے جتنی انرجی بیسے آپ بزروں کے روپے لگا رہے ہیں جو ستر ستر سال کے پر کرسی رہے ہیں یونگ جنریشن میں پاس کر ساری ساری جو پروڈکشن انڈسٹری ساری جنریشن کو جا رہی ہے وہاں پہ پولیٹیشن بن سکتے ہیں 35 پہ بن سکتے 35 اوپر نہیں بن سکتے آپ چینج کر رہے ہیں یوث کو آگے لے جا رہے ہیں بلکل اور ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہیں تھوڑا بتائیں لوگ جاتے ہیں فیملی اگر آپ اب پولیٹکس تو پیٹے کو ڈالے گا نہیں جو اپنے دم پہ آیا ہو وہ تو ابھی نام ہمیں بھی نہیں پہ ایسے ہی ہیں اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے ہم ان لوگوں کو اپنی اسمبلیز میں بٹھا کے رکھے ہمیں ہیں جو جدید دور ہے دنیا جتنی تیزی سے تکنالوجی آئی ٹی کی طرف جا رہی ہے جتنی تیزی سے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہی ہے یہ وارڈر والی جنگ والی سوچ چھوڑ کے ایکانومی کی جنگ کی طرف جا رہی ہے شاید ان لوگوں کو اس چیز کا انتازہ ہی نہیں ہے ایسے ہی انڈیا میں کوئسٹن کرتا ہوں آپ انڈیا کیا جواب دیں پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں میرے دوست جو اب بھی کانٹیکٹ میں میرے ساتھ میرا حال نہیں پوچھتے ہیں تمہارے ملک کیا حال چل رہے ملک ان کو پتہ کہ ملک کرسیس میں چل رہا پوچھ رہے کیا شروع حال چل رہی سن مہینگ بہت بڑھ گئی ان کو بس ملک کی زیادہ فگر ہوتی ہم سے زیادہ یہ دیکھیں نا میں بھی گرنٹی دیتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں ریلیشن نہیں چاہیے ہوں گے لیکن میجورٹی کی اگر میڈیا کام لڑائی نفرت سے چلتا ہے چھوٹے بچے سے پوچھتے ہیں what do you want to be in the future world I want to become an army and destroy India بچوں میں بچپن سے ہی سوچ ڈال رہے ہیں تو آگے جا کے کیا سوچے گا وہ کیا کہے گا کہ اندیا کو مارو کچھ کرتے ہیں یہ چیزیں آپ کو ٹیوریزم کی طرف ہیٹ کی طرف یہ چیزیں یہ بھی سکھائیں میں کہتا ہوں آپ یہ بھی سکھا دیں کہ انڈیا سے ہم نے مقابلہ کرنا لیکن وہ ہم نے کرنا ہے ٹیکنالوجی میں وہ ہم نے کرنا ہے آئی ٹی میں کمپیٹیشن ہونا چاہیے کمپیٹیشن میکسیو ترائب میکسیو وانڈو موو فرورڈ ایکٹیٹ پہ آپ آگے نہیں جا سکتے آپ کمپیٹیشن پہ اچھا انڈیا کی جو ٹیکس بک ہیں خاص طور پر اگر سکول لیول کی بات کریں ان میں پاکستان کو لے کے